احمد اللہ وبرکاتہ احمد الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ناظرین ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور امانت روزہ انسان کے اندر اچھے اخلاق کی پرورش کرتا ہے اور ان میں سے ایک امانتداری بھی ہے امانتداری کا مفہوم یہ ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے بندوں کی طرف سے جو ذمہ داری بھی ڈالی جائے وہ اسے اچھی طرح بطری کے احسن ادا کرے یہ کام کون کرتا ہے یہ کام وہی انسان کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ رب العزت کا تقویٰ ہو اور تقویٰ کے پیدا کرنے کے لیے تو روزہ فرض کیے گئے اس لیے یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہم اپنے اندر اس صفت کو آسانی کے ساتھ پیدا کر سکتے ہیں امانتداری کو عام طور پر مالی معاملات کی حد تک محدود کر دیا جاتا ہے حالانکہ اسلام میں لفظ امانت وسیطر معنی میں استعمال ہوتا ہے جو تمام تر ذمہ داریوں کو خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو یا بندوں کی طرف سے ہو بہتر طریقے سے ادا کرنے کا نام ہے اس مفہوم کی وضاحت بخاری کی یہ حدیث کرتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رائیتی فالعمام رائن ومسئول عن رائیتی وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَائِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی ریایہ کے بارے میں اس کے زیددست لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا امام بھی نگران ہے اور ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ریایہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے اور اس کے بارے میں جواب دے ہے اسی طرح خادم نوکر وہ بھی اپنے آخا کے مال کے بارے میں ذمہ دار ہے اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اسے ضائع تو نہیں کیا اسے کس طرح استعمال کیا گویا ہر انسان خواہ بڑا ہو یا چھوٹا کسی بڑے عرضے پر پائز ہو بھولی کام پر ذمہ دار بنایا گیا ہو ہر شخص کسی نہ کسی طرح اس دنیا میں کوئی نہ کوئی ذمہ داری نبھا رہا ہے اور امانت پھر کیا ہے اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح نبھانا خوبصورتی سے نبھانا ذمہ داری ڈالنے والے کا جو مطالبہ ہے جو تقاضہ ہے اس کو اندہ طریقے سے پورا کرنا اس کی سیٹسٹیکشن کے لیول پر کام کرنا قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ امانت کئی طرح سے استعمال ہوا ہے مثلا سورة اللہ حضاب میں پورے دین کو ہی امانت کہا گیا ارشاد باری طالع ہے انہا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فأبین ان یحملنها وحملها الانسان کہ ہم نے امانت کو یعنی دین کو آسمانوں زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا انہوں نے اس کو اٹھانے سے ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اسی طرح سورة النشاہ میں اللہ تعالیٰ امانات کا لفظ اہدوں کے لئے استعمال کرتے ہیں ارشاد باری طالع ہے ان اللہ یا امرکم ان تعدل امانات الى اہلها کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں یعنی اہدے منصف ان کے اہل لوگوں کو ہی دیا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت میں خیانت ہونے لگے تو پھر قیامت کا انتظار کرو لوگوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت میں خیانت سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا معاملات حکومت نہ اہل لوگوں کے حوالے کرنا یعنی یہ بھی خیانت کی ایک قسم ہے اور اہل لوگوں کے حوالے کرنا امانت کا صحیح طور پر ادا کرنا ہے پھر اسی طرح عبادات اور معاملات میں بھی امانتداری کی ضرورت ہوتی ہے نماز میں خیانت سے مراد کیا ہے رکوع اور سجدے کا صحیح طور پر ادا نہ کرنا یعنی رکوع کے لیے ہلکا سچھکنا اور فوراں کھڑے ہو جانا سجدے میں جانا اور مرگے کی طرح ٹھونگے مار کر اٹھ جانا اور اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی یاد نہ کرنا جیسا کہ ایک حدیث میں ایک منافق کی صفت یہ بتائی گئی پھر اسی طرح روزے میں خیانت روزے میں خیانت یہ ہے کہ انسان کھانا پینا تو چھوڑ دے لیکن اپنی زبان کو جھوٹ سے غیبت سے کسی کا دل دکھانے سے نہ روک سکے اپنی نگاہوں کو بری چیزوں کے دیکھنے سے نہ روک سکے کیونکہ نگاہوں کی بھی خیانت ہوتی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِصُدُورِ وہ جانتا ہے نگاہوں کی خیانت کو اور جو کچھ دل چھپاتے ہیں یا سینے چھپاتے ہیں اپنے اندر جو بھی راز رکھتے ہیں اس کو سب پتا ہے اس کے لئے کوئی راز راز نہیں ہے اور گفتگو کی خیانت کیا ہے کہ کوئی شخص آپ کو امین بنائے کوئی شخص آپ کو اپنا راز دے اور ساتھی تعقید کرے کہ آپ اس کا ذکر کہیں اور نہ کریں اور آپ اس سے وعدہ بھی کر لیں اور اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی تعویل کر کے بہانہ ڈھون کر اس کی بات کو دوسرے تک کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دورانِ گفتگو کوئی شخص ادھر ادھر دیکھتا ہے اس عمر کا احتمام کرنے کے لئے کہ کوئی اور تو نہیں سن رہا تو اس کی یہ گفتگو تمہارے پاس امانت ہوتی کہ تمہارے لئے جائز نہیں کہ تم اس کی اس گفتگو کو کسی دوسرے تک کرو اسی طرح مجلسیں بھی امانت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانہ مجالس بھی امانت ہوتی ہیں یعنی وہاں پر ہونے والی گفتگو بھی امانت ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ جو بات جیسے کی جائے اسی رنگ میں آگے پیش کی جائے اور اگر وہاں موجود لوگوں کی مرضی نہ ہو اس بات کو باہر کرنے کی یا منع کیا گیا ہو کہ اس مجلس کی بات باہر نہیں جانی چاہیے یا مثلاً ایک گھر کے اندر کی جو پرائیویسی ہوتی ہے مثلاً آپ اس میں ایک خاندان مل جل کر رہتا ہے اور ان میں ایک شخص اجنبی ہے مثلاً نوکر ہے یا کوئی بھی اور شخص تو اس کے لئے یہ گھر کی مجلس ایک امانت ہے اس کو حق نہیں کہ وہ گھر سے باہر جا کر ان باتوں کو دوسرے لوگوں سے یا غیر متعلقہ لوگوں سے کرے اسی طرح اچھا مشورہ دینا بھی امانت کا حق ادا کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمنن جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ بھی امانت دار ہوتا ہے اس کو بھی اچھی طرح مشورہ دینا چاہیے اور ایسا مشورہ دینا چاہیے جو وہ اپنے لئے پسند کرے گا کہ کوئی اس کو اچھی رہنمائی دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی کی کسی ایسے معاملے کی طرف رہنمائی کرے جس کے بارے میں وہ جانتا ہو کہ بھلائی اس کے علاوہ کسی اور چیز میں ہے تو دراصل وہ خیانت کے ارتکاب کر رہا ہے مثلا ایک شخص آپ سے آ کر کسی معاملے میں کوئی مشورہ کرتا ہے آپ کے پاس کوئی ہنر ہے کوئی سکل ہے کوئی آ کر آپ سے پوچھتا کہ میں یہ کام کیسے کروں اور آپ اس کو اچھی راہ دکھانے کی بجائے اچھی طرح وہ بات سمجھانے کی بجائے کسی اور بات کی طرح موڑ دیں اور اس کو پوری طرح اس چیز کے بارے میں نہ بتائیں کہ کہیں اس کا بھی بھلا نہ ہو جائے تو یہ بھی ایک طرح سے خیانت ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بہت بڑی خیانت ہے یہ بات کہ تم اپنے بھائی سے جو گفتگو کر رہے ہو وہ اسے سچ سمجھ رہا ہو حالانکہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہوتے یعنی ایک شخص آپ پر اعتماد کر رہا ہے آپ کی بات کو لے رہا ہے مان رہا ہے اور آپ اسے غلط مشورہ دے رہے ہیں یا جھوٹی بات کر رہے ہیں حالانکہ وہ آپ کو سچا سمجھ رہا ہے اسی طرح مالی معاملات میں امانت کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے فَلْيُؤَدِّلَّذِ تُمِنَ امَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ پس چاہیے کہ ادا کر دے وہ شخص جسے امانت دار بنایا گیا ہو اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے مال میں خیانت صرف یہ نہیں ہے کہ انسان روپے پیسے کو اس کے اصل مالک کو واپس نہ کرے یا کم واپس کرے بلکہ اس کے علاوہ مال کے علاوہ یا کیش کے علاوہ جو کائنڈ یا کوئی برکنے کی چیز ہے یا استعمال کی چیز ہے اگر کوئی شخص اپنی کوئی چیز آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھواتا ہے تو آپ کو اس بات کا حق نہیں کہ آپ مالک کی مرضی کے بغیر اسے استعمال کریں مثلاً کسی نے آپ کے ہاں واشنگ مشین امانت کے طور پر چھوڑی وہ شہر سے باہر کہیں جا رہا تھا یا اسے کوئی ایسی مجبوری پیش آئی وہ رکھوا کر جاتا ہے چند دن کے لیے کہ واپس آؤں گا تو میں لے لوں گا اور آپ کیا کریں کہ روزانہ اس میں کپڑے دھونا شروع کر دیں اس کی اجازت کے بغیر تو یہ کیا ہوگا ایک طرح سے اس کی امانت میں خیانت ہوگی یعنی کسی کی کوئی چیز بغیر اجازت استعمال کرنا جبکہ اس نے وہ استعمال کے لیے نہ دی ہو امانت کے طور پر دی ہو یہ سب کچھ خیانت میں آتا ہے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مومن بندوں کی جن صفات کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک امانت اور پاسداری بھی ہے سورة المؤمنون میں کامیاب لوگوں کی صفات جو بتائی گئیں ان میں سے ایک یہ ہے وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَحْدِهِمْ رَاعُونَ کہ وہ لوگ اپنی امانتوں اور اہد کا پاس رکھتے ہیں ان کی نگرانی کرتے ہیں اس کے برعکس منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے جب امانتی بنایا جاتا ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ خیانتکار جو ہے خواب و نماز روزہ پڑھے لیکن اس کا کوئی دین نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْخِعَانَتُ وِيَعُ الدِّينَ کہ خیانت کرنا دین کا ضائع کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے دور کی پیشنگوئی بھی کی تھی کہ جس میں امانت ختم ہو جائے گی حضرت حضیفہ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت کے مٹ جانے کا حال سنایا اور فرمایا کہ پھر حال یہ ہوگا یعنی ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ آدمی سوئے گا اور امانت اس کے دل سے نکال لی جائے گی اور اس کا ہلکا سا نشان رہ جائے گا پھر سوئے گا تو امانت چلی جائے گی اور آبلے کی طرح کا داغ رہ جائے گا جو اٹھ تو جاتا ہے لیکن اندر کچھ نہیں ہوتا لوگ لین دن کریں گے لیکن کوئی امانت دار نہ ہوگا اس وقت امانت داری کی مثال اس طرح کمیاب ہو جائے گی یعنی نہ ملنے کے برابر ہوگی کہ لوگ مثال کے طور پر کہیں گے کہ فلان قوم میں ایک امانت دار آدمی ہے اور امانت دار آدمی کی تعریف یہ ہوگی کہ کیسا عقل مند خوش مزاج اور بہادر ہے حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی امانت داری نہ ہوگی یعنی ایسے حالات دنیا میں پیش آئیں گے کہ جب لوگوں کے اندر سے اس کا احساس ہی ختم ہو جائے گا کہ امانت بھی دین کا ایک حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق مسلمانوں کو تو اس سے بھی خیانت کی اجازت نہیں دی گئی جو ان سے خیانت کر لے آپ نے فرمایا لا تخن من خانکہ جو تم سے خیانت کرتا تم اس سے خیانت نہیں کر سکتے یعنی خیانت کے جواب میں خیانت نہیں کروگے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ ان الفاظ سے خالی نہ ہوتا تھا لا ایمان لمن لا امانت لہو ولا دین لمن لا اہد لہو اس شخص کا تو ایمان ہی نہیں جس کے پاس امانت نہیں جس کے اندر امانت کا پاس نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ولا دین اور اس کا دین ہی نہیں لمن لا اہد لہو جس کے اندر اہد کی پاسداری نہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس رمضان المبارک میں روزوں کی اس تربیت سے ہمارے اندر بہترین امانت پیدا کرے امانت کا کس طرح لوگوں کے اندر رواج پیدا کریں کہ لوگ امانت کرنا شروع کریں کیونکہ اتنی خیانت ہے ہمارے معاشرے میں آج کل بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کو لوگوں کے اندر عام کرنا چاہیں تو سب سے پہلے اس کے بارے میں شعور بیدار کرنا ہوگا اویرنس پیدا کرنی ہوگی اس کا احساس دلانا ہوگا امانت داری کے فائدے بتانے ہوگے امانت ادا نہ کرنے کے خیانت کے نقصانات بتانے ہوگے اور جو جو شعور بیدار ہوگا اور خصوصا دلوں میں تقوی ہوگا اللہ کا در پیدا ہوگا جواب دہی کا احساس ہوگا تو پھر یہ اخلاق انسان کے اندر پر روش پا سکتا ہے آپ دیکھئے کہ کوئی پھول یا بودہ کتنا بھی امدہ کیوں نہ ہو اگر اس کے لئے ایک مناسب ماحول نہیں اگر زمین صحیح طور پر تیار نہیں موسم اس کے موافق نہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مرجھا کر رہ جائے گا بلکل اسی طرح دین کی دیوی تعلیمات بہت خوبصورت ہیں لیکن جب تک ہمارے دل اس کو قبول نہیں کرتے دلوں کے اندر ایکسپنس نہیں اس وقت تک وہ چیزیں کتابوں میں تو ہیں اخلاق میں نظر نہیں آئیں گی تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک فضاء پیدا کی جائے شعور بیدار کیا جائے تو انشاءاللہ لوگوں کے اندر پھر اس کی جب ضرورت کا احساس ہوگا اور جواب دہی کا احساس ہوگا تو یہ اخلاق بھی پیدا ہونے لگے گا اور اس کے لئے بہرحال کوشش کرنی پڑے گی کوئی بھی چیز کوشش کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے کل تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ موسیقی